آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم گجرات میں اسیملین دخوابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام آج شام ختم ہو رہا ہے کاشی تمیل سنگم آج سے ورانسی میں شروع ہو گیا ہے وزیر عظم نردر موڈی سنیچر کو بازابتہ طور پر افتتا کریں گے حکومت نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے کوویکسن کو جلوازی میں منطولی دی گئی ہے تین روزہ بینل اقوامی ٹوریز مارٹ آج شام مزورم میں شروع ہو رہا ہے بھارت کے محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ دنوں میں شمالی بھارت کے حصوں میں ستردی میں اضافہ ہوگا اور ایشیای ایرگن چمپئنشپ میں بھارت کی خواتین کی جونئر ٹیم نے سونے کا ایک اور تمغہ جیتا ہے اب خبر تفصیل سے گجرات میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذاتی نامزدگی داخل کرنے کا کام آج شام ختم ہو جائے گا کاغذات کی جانچ پرتال کل کی جائے گی اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نام واپس کے جانے کا بھی آج آخری دن ہے انتخابی کمیشن نے پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے نو سو نیانوے نامزدگیوں کو درست قرار دیا ہے اس دوران انتخابی کمیشن ریاست میں پولنگ میں اضافے کی غرض سے خصوصی کوششیں کر رہا ہے انتخابی کمیشن نے لوگوں میں ووٹنگ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے اور سر لوگ شاہی مہم کا آغاز کیا آکاشوانی کے ساتھ خصوصی باتچیت میں آلہ انتخابی افسر پی بھارتی نے کہا کہ کمیشن ان علاقوں پر توجہ دے رہا ہے جہاں گجشتہ اسمبلی انتخابات میں کم اوڑ پڑے تھے ایک انوکی پہل کے تحت آج سے گاندنگر کے پانچ اسمبلی حلقوں میں امول دودھ کی تھیلیوں کے ذریعے اوڑروں میں بیداری کے پیغامات پھیلائے جا رہے ہیں ایک ماہ طویل کاشی تمیل سنگم آج سے ورانسی میں شروع ہو گیا ہے تاملناڈو سے مندوبین کا پہلا گروپ کل رات دیر گئے ورانسے پہنچے گا بھارت سرکار آزادی کا امرت مہتصو کے ایک حصے کے طور پر اور ایک بھارت شریف بھارت کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے سنگم کا احتمام کر رہی ہے معروف ماہر تعلیم اور ہندوستانی زبانوں کے فروغ سے متعلق تعلیم کی وزارت کی اعلی اختیاراتی کمیٹی کے چیرمین پروفیسر چامو کرشنا شاستری نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ سنگم دو مختلف خطوں کے لوگوں کو زبان کی سطح پر یقزہ کرے گا انہوں نے بتایا کہ تاملناڈو سے آنے والے مندوبین کاشی، وشونات مندر، ایوڈیا مندر اور پریاغ راج کا دورہ کریں گے اور ورانسی کی معروف گنگا آرتی دیکھیں گے وزیر عظم نرندر موڈی سنیچر کو بازابطہ طور پر اس تقریب کا افتح کریں گے تامل سنگم کا مقصد ملک کے علم و دانش کے دو اہم قدیم مراکز تاملناڈو اور کاشی کے درمیان قدیم رابطوں کو دریافت کرنا اور ان کا عیادہ کرنا اور اسے منانا ہے کاشی، تامل سنگم کا مقصد اسکالروں، طلبہ، فلسفیوں، کاروباریوں، دستکاروں، فنکاروں اور دونوں خطوں کے زندگی کے دگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک جگہ جمع کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی معلومات، ثقافت اور بہترین طور طریقے کو مشترک کریں اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں اکاشوانی نیوز سے بات تید کرتے ہوئے کاشی کا دورہ کرنے والی ایک تامل سیاہ ارچنا راما چندرن نے ورانسی کو فروغ دینے کے لیے وزیر عظم کا شکریہ دا کیا اور کہا سرکار نے میڈیا کے ان ریپورٹوں کو مشترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کویکسن کی ریگولیٹری منظوری میں سیاسی دباؤ کے وجہ سے جلوازی کی گئی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے اندروں نے ملک تیار کی گئی ویکسن کویکسن کے منفیکچرر بھارت بائیوٹیک کو سیاسی دباؤ کے وجہ سے کچھ خاص عمل چھوڑنے پڑے اور کلینیکل آزمائش میں تیزلانے پڑی مرکزی وزارت سہت نے کہا ہے کہ یہ تمام میڈیا ریپورٹ غلط بے بنیاد و گمراہ کن ہیں وزارت نے کہا ہے کہ قومی ریگولیٹری مرکزی ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹول اورگنیجیشن سیڈی ایسو نے ایک سینٹیفک پریقے کار اپنایا ہے اور ناگہانی طور پر کوویڈ نیز کے ٹیکوں کے استعمال کو مندوری دینے کے قوانین بتائے ہیں خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کل آندرہ پردیش میں سری ہری کوٹا سے پہلا پرائیویٹ راکٹ لانچ کر کے تاریخ رکم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ وہ وکرم سبور بیٹل وی کے ایس راکٹ کے تاریخی پرائیویٹ لانچ کا نظرہ دیکھنے کے لیے سری ہری کوٹا میں موجود ہوں گے انہوں نے کہا کہ وکرم راکٹ کو چھوڑا جانا داخلے کی روکاوٹوں کو دور کر کے سستے سٹیلائٹ چھوڑے جانے کی خدمات کی غرض سے یک سا مواقع فراہم کرنے کا آغاز ثابت ہوگا شہری و عبازی کی وزارت نے کہا ہے کہ فضائی سفر کے دوران ماسک پہننا لازمی نہیں ہے لیکن مسافروں کو کرونا کے معاملوں میں کمی کے درمیان احتیت تدابیر کے طور پر ماسک کا استعمال جارے رکھنا چاہیے ابھی تک پروازوں میں ماسک پہننا لازمی تھا وزارت نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ کوویڈ نائنٹین کے بندوبست سے متعلق حکومت کے پالیسی کے این مطابق کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہوای جہاز کے اندر ہونے والے اعلان میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ کوویڈ نائنٹین سے پیدا ہونے والے خطرے کے مدنظر تمام مسافروں کو احتیاط کے طور پر ماسک پہننا چاہیے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اعلان میں جرمانے اور تازیر کاروائی سے مطلق کسی طرح کی خصوصی حضرت کی ضرورت نہیں ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں میزورم میں تین دن تک جاری رہنے والے بینلقوامی ٹوریزمارٹ آئی ڈی ایم کا آئے شام آغاز ہو رہا ہے سیاحت، ثقافت اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جی کشنڈیڈی، سیاحت کے مرکزی وزیر مملکت عجیبھٹ اور وزیر آلہ زورم تھنگا، ایزول میں مولپوی کے مقام پر آر ڈنگ تھوما انڈور سٹڈیم میں مارٹ کے افتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے کل ریاست کے قومس و سنتوں کے وزیر ڈاکٹر آر لال تھنگ لیانا نے ایزول کے آسام رائیفل گراؤن میں ایک بڑی نمائش اور فوڈ کورٹ پیویلین کا آغاز کیا بینلقوامی ٹوریزمارٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے ریاست کے سیاحت کے وزیر روبرٹ رماویہ رویٹے نے بتایا کہ یہ دسوہ بینلقوامی ٹوریزمارٹ ہے جس کا احتمام سیاحت کی وزارت اور ریاست کے سیاحت کے محکمے نے مشترکہ طور پر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد شمال مشرقی خطے کی سیاحت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے بھارت کے شمالی حصوں میں آئندہ دنوں میں سردی بڑھنے کا امکان ہے ہمالیا سے گنگا کے میدانی علاقوں میں آنے والی شمال مغربی ہواوں سے علاقوں میں درجہ حارت میں کمی ہونے کا امکان ہے بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے چند روز میں مغربی ہمالیای خطے میں حلقی سے عوصت کی بارش اور برہباری کا امکان ہے دلی میں درجہ حارت میں سنیچر کے روز تک بتدریج کمی آنے کا امکان ہے مجھشتہ ہفتے ہماشل پردیش کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر برہباری ہوئی تھی اور سرد موسمی حالات پیدا ہو گئے تھے چھدر جمہوریہ دروبدی مرمو نے سابق سفردکار اوصار بیوریہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ایک ٹوئٹ میں آج چھدر جمہوریہ نے کہا کہ انہیں سابق سفردکار مصنف اور انسٹیٹوٹ اوڑیا اسٹوڈیز اینڈ ریسرچ کے جیئرمین اوصار بیوریہ کے انتقال کی خبر سے صدمہ پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ اوصار نے انجلیرنگ کے کتابوں کا اوڑیا میں ترجمہ کرنے میں ایک اہم کدار ادا کیا تھا جس کا اجرہ انہوں نے اوڑیسا کے اپنے دورے کے دوران کیا تھا مطرمہ مرمو نے اوصار کے کمبے اور دوستوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے وست ایشیائی ملکوں کے نوجوانوں کا ایک وبد آج بھارت کا دورہ کر رہا ہے ازارت خرجہ نے کہا ہے کہ سات دن کا یہ دورہ بھارت کے پہل پر ہو رہا ہے اس سال جنوری میں پہلی بھارت وست ایشیائی سبراہ کنفرنس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وست ایشیائی ملکوں سے ہر سال ایک سو نوجوانوں کا ایک وقت بھارت کا دورہ کرے گا شیوالی کوریا نے آج صبح صور قلیل فاصلے تک مار کرنے والا بیلیسٹک میزائل جاپان کے سمندر کی طرف داغا جنوبی کوریا کی فوج کے جوان چفافی سٹاف نے بتایا ہے کہ میزائل نے تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر دک اُلان بھری اور یہ ستالیس کلومیٹر کی بلندی تک گیا ایشیائی ائر گن چمپینشپ نے منوبھا کر ایشا سنگھ اور شیخہ نروال کی ٹیم نے آج جنوبی کوریا میں بھارت کے لیے سونے کا ایک اور تمغہ حاصل کیا انہوں نے خواتین کے دس میٹر ائر پسٹل جنئر مقابلے میں یونگ جین، کیم مین سیو اور کیم جوہی پر مشتمل جنوبی کوریا کی ٹیم کو سولہ بارہ سے شکر دی کرکٹ میں کل بھارت اور نیزلینڈ کے درمیان تین میچوں کی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بلنگٹن میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دن میں بارہ بجے شروع ہوگا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر گجرات میں اسمبل انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات ناؤزدگی داخل کرنے کا کام آج شام ختم ہو رہا ہے کاشی تمیل سنگم آج سے ورانسی میں شروع ہو گیا ہے وزیراعظم نردر موڈیس نیچر کو بازابتہ طور پر اتتا کریں گے حکومت نے میڈیا کی ان خبروں کو مستعد کر دیا ہے کہ سیاسی دباؤ کے وجہ سے کوویکسن کو جلبازی میں منظوری دی گئی ہے تین دوزہ بن لکھامی توریز مارٹ آج شام میزرم میں شروع ہو رہا ہے اور بھارت کے محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ دنوں میں شمال بھارت کے حصوں میں سردی نے اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا